بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ آلو کی بھجیے کی ریسپی شیئر کریں جس کا آپ سالان بھی بنا سکتے ہیں بھجیے کے طور پر ویڈیوز کر سکتے ہیں ایک آسان سی ریسپی ہے مزے کی بنتی ہے اور ایک کوئی ریسپی ہے گرمیاں ہیں اس طرح کی ریسپیز بنا کر آپ انجائے بھی کر سکتے ہیں اور کیونکہ بہت جلدی بن جاتی ہیں تو ریسپی مکمل دیکھئے گا اچھے لگے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزدار سی آسان سی آلو کی بھجیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ آلو کی بھجیے بنانے کے لئے میں نے آلو کو سکوائر پیسز میں کاٹ کر پانے میں بھگو کر رکھ دیا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہوں آپ کسی بھی شیپ میں ان آلو کو کاٹ کر رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹی شیپ رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آلو بہت جلدی بن جاتے ہیں آپ اس شیپ کو ایوائٹ کر کے آلو کی کتلیاں بھی اسی ریسپی سے بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنیں گی اور بہت جلدی بن جائیں گی تو ابھی ہم اس کو فیلحال رکھتے ہیں پانی میں تب تک ہم اس کی گوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم سب سے پہلے آئل ایٹ کریں گے آئل میں نے ہاف کپ ایٹ کیا ہے ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں چوب کی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے تاکہ پیاس جلدی سے پک جائے اس لئے چوب کی ہے ساتھ ہی ایک ٹی سپون سابوزیدہ شامل کیا ہے اچھے سے مکس کرتے ہوئے پیاس کو ہم تھوڑا سا نرم کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیاس ہلکی سی نرم ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے ٹیمارٹر شامل کرنے قوانٹیٹی آپ پر depend کرتی ہے میں نے تین ٹیمارٹر باری کٹ کر ایٹ کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد تمام سپائسز بھی ہم ساتھ ہی شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے نمک میرچ اور حلدی اور دھنیا ہم نے اس میں شامل کر دیا میرچی میں ان دو طرح کی استعمال کی یعنی پیسی ہی میرچ پہ ایٹ کی ہے کٹیو ہی میرچ پہ ایٹ کیا اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم ٹیمارٹروں کو نرم کرنے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً چار پانچ منٹ کے لئے اس وقت ٹیمارٹر بہت اچھے نرم ہو چکے ہیں بس اب ہم نے ان کو میش کرنا ہے اور اچھا میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد ہم نے اس میں آلو شامل کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے میش ہو چکے ہیں تو آلو کو تمام پانی ضائع کر کے ہم آلو ایٹ کریں گے ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو گلانے کے لئے ہم فوراں سے پانی شامل نہیں کریں گے دو تیر منٹ کے لئے کوک کریں گے تاکہ یہ تھوڑے سے پک جائیں اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس وقت آلو کو پکتے ہیں دو سے تیر منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نے اس کو گلانے کے لئے پانی شامل کرنا ہے میں نے ایک گلاس پانی ایٹ کیا ہے اس کو مکس کر کے ہر کی آنچ پر ڈھکا لگ دیں گے تاکہ آلو گل جائیں تقریباً دس منٹ لگتے ہیں یہ آلو بہت جلدی گل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی چھوٹے پیسز کیے ہیں تو دس منٹ گزر چکے ہیں آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں تھوڑا بہت اس میں پانی بھی موجود ہے اگر آپ اس کو ڈرائے کرنا چاہتے ہیں بجیاں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بجیاں بھی بنا سکتے ہیں ادروائز اپنے حساب سے آپ اس میں مزید پانی بھی شامل کر سکتے ہیں ہر ہی مرچی ہرہ دھنیاں ایٹ کر کے کور کر کے رکھ دیا تھا کچھ دیر کے لئے آلو کی یہ ریسپی بہت مزیگی بن کر تیار ہوتی ہے اچھی لگے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ